بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تخت لاہور اس وقت لرز اٹھا ہے اور الیکشن کمیشن کی ہر ممکن کوشش ہے الیکشن کمیشن کی ہر حد تک جانے کا پلان ہے کہ کسی بھی صورت حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کو بچایا جا سکے اس پلان کے راستے میں عدالتوں نے رکاوٹ ڈال دی ہے اور بہت بڑا یعنی کہ اب تک کا حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے سب سے بڑا فیصلہ آ چکا ہے اور حمزہ شہباز نے اکثریت کھو دی ہے اس وقت صورتحال کیا بن چکی ہے جبکہ سندھ بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی کی طرف سے دھاندلی پر اتحادی چیخ اٹھے ہیں اور یہ چوچو کا مربع یہ غیر فطری اتحاد لڑ پڑا ہے ایم کو ایم نے بغاوت کر دی ہے جے یو آئی بغاوت کی نہج پر ہے جبکہ پنجاب کے زمنی انتخابات اس وقت نون لیگ کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکے ہیں نون لیگ اب ہر حد تک جائے گی جبکہ امران خان کے خود میدان میں اترنے کے بعد نون لیگ نے اپنی پوری اسٹیٹیجی بدل کر رکھ دی ہے اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات ہیں کافی زیادہ ڈیویلپمنٹس ہیں میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت میں آپ کے سامنے رکھی جائیں ناظرین اکرام سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشیستوں سے متعلق دائر درخواست پر تاریخ ساز فیصلہ دے دیا ہے یہ دراصل معاملہ تھا کہ جو پی ٹی آئی کے لوٹے فارغ ہوئے ان میں سے پانچ مخصوص نشیستوں کے لوگ تھے اب الیکشن کمیشن ان مخصوص نشیستوں پر ہیلے بہانے ڈھونڈا تھا کیونکہ یہ اکثریت والی پارٹی کی نشیستیں ہوتی ہیں جیسے ہی ایک بندہ فارغ ہوتا ہے تو جو پارٹی نے نام دیے ہوتے ہیں وہ خود بخود الیکٹ ہو جاتے ہیں لیکن الیکشن کمیشن اس معاملے کے اندر ہیلے بہانے تلاش کر رہا تھا کہ کہیں حمزہ شہباز کی اکثریت نہ چلی جائے ایک دفعہ زیمنی انتخابات مینج ہو جائیں اس کے بعد ہم یہ کرتے رہیں گے اب سارے معاملے میں تفصیلات کے مطابق لاہور آئی کورٹ نے پنجاب اسمبلی کی پانچ مخصوص نشیستوں پر نوٹیفکیشن نہ جاری کرنے سے متعلق دائر درخواست پر محفوظ کیا جانے والا فیصلہ سنا دیا ہے جسٹس شاہد وحید نے فریقین کے وقلاء کے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ سنایا پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل علی زفر الیکشن کمیشن کی جانب سے وکیل بریشٹر حارس عظمت نے دلائل دیئے عدالت نے اس وقت جو نوٹیفکیشن جاری کرنے سے متعلق پی ٹی آئی کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو جلد ان نشیستوں پر نوٹیفکیشن جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے اور اس سارے کے سارے معاملے میں ارکان اسمبلی سموئل یاکوب زینب امیر اور دیگر نے درخواست دائر کی تھی درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ یہ نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے روکا ہوا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی یہی ہے اور اندے کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف نے یہ اس وقت دعویٰ کر دیا ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اکثریت پی ٹی آئی اور اتحادیوں کے پاس آ گئی ہے حمزہ شہباز کو اب اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا اور حمزہ شہباز یہ اعتماد کا ووٹ اب نہیں لے سکتے یہ ایک بہت بڑا دھچکہ ہے یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے اور اگر اب بھی یہ حکومت کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اگر اب بھی انہیں اقتدار کا شوق ہے تو اس سے زیادہ بیزتی اور اس سے زیادہ لو لیول پر پاکستان مسلم لیگ نواز نہیں جا سکتی اب اگر یہ نہیں جاتے تو اس سارے معاملے میں اعتماد کا ووٹ ہو فوری یہ فارغ ہو جائے اور کسی بھی صورت حمزہ شہباز کا ٹکنا اس وقت ممکن نہیں ہے اور اسی لیے تو الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن روک کر بیٹھا تھا پھر الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم جانبدار ہیں ہم تو نیوٹرل ہیں ہمیں تو کسی پارٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم تو پی ٹی آئی کے الزامات مسترد کرتے ہیں لیکن اس وقت یہ لینڈ مارک ججمنٹ آئی ہے حمزہ شہباز کے فارغ ہونے کے حوالے سے اگر ملک میں قانون ہے اگر ملک میں کوئی ضابطہ ہے اگر ملک میں آئین کی پاسداری ہے تو حمزہ شہباز کو اس وقت وزیر اعلی نہیں ہونا چاہیے جبکہ دوسری جانب پوری قوم کے سامنے آ چکا ہے کہ جس طرح سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرلے میں پپلز پارٹی کو جتوانے کی کوشش کی گئی سب سے پہلے تو دھاندلی مار پیٹ تشدد چوریاں ڈاکے یہ سب کچھ پرسوں کیا گیا یہ پپلز پارٹی کی شکست کا اطراف تھا کیونکہ اندرونے سندھ کے اندر یہ ہوا ہے اندرونے سندھ جسے ہی اپنا قلعہ کہتے ہیں انہوں نے سندھ کے لیے کچھ کیا نہیں لیکن وہاں کی عوام نے انہیں منتخب کرتی آئی ہے وہاں پر بھی انہیں دھاندلی کرنی پڑی ہے تو یہ دی اینڈ کے قریب ہے ان سب کی سیاست جو جو عمران خان کے خلاف کھڑا ہے وہ اب صرف اپنی سیاست بچانا چاہ رہے ہیں اور یہ فرسٹریشن ہے کیونکہ فرسٹریشن میں ایک دوسرے کا گلہ پکڑیں گے بلدیاتی انتخابات کے اندر ایمکو ایم نے پیپلز پارٹی سے معایدہ کیا تھا سب سے بڑا پیپلز پارٹی نے ایمکو ایم کی پیٹ میں چورا گھوپا ہے اور اس سب میں صبح سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرلے کی ووٹنگ کے بعد ایمکو ایم نے الیکشن کمیشن کا دروازہ کھٹکٹانے کا فیصلہ کیا ہے اور بیلڈ پیپلز پر انتخابی نشان غلط چھپنے کی شکایت بھی کی گئی ہے اور پھر انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں یہ بڑے سنگین ہیں الیکشن کمیشن نے ذاتہ اخلاق کی خلاف ورزی کا نوٹس تو لے لیا ہے لیکن وسیم اختر کا کہنا ہے کہ سندھ کے چودہ ازلا کے الیکشن میں ہمارا منڈیٹ چوری کیا گیا ہمارے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں جو ہوا وہ ہمارے معایدے کی شک کی خلاف ورزی ہے یعنی پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معایدہ ہوا تھا اس کی شک کی خلاف ورزی پیپلز پارٹی نے کر دی ہے اب دوسری خلاف ورزی اگر ایمکیم کرتی ہے اور فواز چودری یہ کہہ چکے ہیں کہ آج آپ ایمکیم کو کہیں کہ آپ ازاد ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ حکومت دس منٹ میں جو دو وقتوں پر ٹکی ہوئی ہے یہ نہیں ٹک پائے گی پیپلز پارٹی سے شکایت ہے کہ ہمارا منڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا یہ کہنا ہے وسیم اختر کا اور وہی دوسری جانب ایمکیم کے اندر نیا انتشار شروع ہو چکا ہے فاروق ستار منظریام پر آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایمکیم کے تمام دھڑوں کو متحد ہونے کی اپیل کرتا ہوں یہ وہ وقت ہے جس کے اندر ہم نے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے اور اس سارے معاملے کے اندر ہم نے چیزوں کو ٹھیک طریقے سے آگے لے کر چلنا ہے اب ایمکیم کے پاس منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں اس حکمران اتحاد میں سے نکلتے ہیں تو پھر شاید کیونکہ عوام اتنی آسانی سے یہ رجیم چینج آپریشن نہیں بھولنے والی وہاں پر جی ایو آئی نے بھی سندھ کے بلدیاتی انتخابات کو تسلیم نہیں کیا اور مولانا فضل الرمان جنہیں ویسے ہی کچھ نہیں ملا وہ بہت کچھ سوچ رہے ہیں وہ بہت پیچھے جا چکے ہیں وہ باغی موڈ میں آ رہے ہیں کیونکہ ان کی اپنی سیاست تباہ ہو چکی ہے ان کا بیٹا ایک وزارت کا مزہ تو لے رہا ہے اب اس ایک وزارت کے پیچھے پوری زندگی کی سیاست کون خراب کرے گا اپنے اتحادی جن کے ساتھ یہ جپیاں ڈالتے ہیں جن کے ساتھ مل کے سارے منصوبے بناتے ہیں مولانا اور زرداری کی دوستی ایسی ہے کہ جس کی قسم کھائی جاتی ہے پیڈیا میں اتحاد میں لیکن یہی ان کا مقدر ہے اور خان بیٹھ کر ارام سے دیکھ رہا ہے خان ارام سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ خود آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے یہ خود آپس میں ایک دوسرے کو کٹیں گے اور ایک دوسرے کی پیٹھ میں چھوڑا گھوپیں گے عمران خان کے لیے حالات سازگار ہوتے جا رہے ہیں یہ سب ان سے کروا خان اور ان کی پاپولیریٹی رہی ہے عوام کے اندر عمران خان کا مقبول ہوا بیانیاں کروا رہا ہے اور اب بھی کیا ہوا ہے کہ تخت لاہور لرز اٹھا ہے یہ سب دیکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم تو مریم نواز کو میدان میں اتار لیں گے اور مریم نواز آئے گی میدان میں تو شاید کوئی کراؤڈ پول ہو سکے دو دو کنال کے میدانوں پر بڑے بڑے یہ جلسے کرتے ہیں اور ان کے جلسوں کا جو پچھلے حالات میں آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں جو حال ہوا پنجاب کے اندر نون لیگ اور مریم نواز حمزہ شہباز ان کے جلسوں میں سٹیٹ مشینری استعمال کرنے کے باوجود کوئی بندہ نہیں آیا اب مریم کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے کہ شاید کوئی کراؤڈ پول ہو سکے شاید کوئی نیرٹیو بن سکے ووٹ کو عزت دو والا بیانیت خود انہوں نے تباہ کر دیا صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے حکومت میں آئے اور ملک کا بیڑا غرق کیا مہنگائی مقاوس اب ڈراما تھا اب عوام انہیں ریجیکٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور اگر فری اینڈ فیر الیکشن ہو یا کوئی بہت بڑے لیول کی دھاندلی نہ ہو تو لینڈ سلائیڈ وکٹری کا ٹائم آ چکا ہے عمران خان کے لیے اب وہ پانچ ہزار اور دو ہزار ووٹوں کا فرق نہیں اب اگر صاف شفاف طریقے سے الیکشن ہو تو پھر بہت بڑے فرق کے ساتھ عمران خان جیتے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا